ہندوستان نے پچھلے 20 سال میں اگوانستان میں کیسے دہشتگرد گروپز کا جال بچھایا آج میں آپ کو اس کی کہانے سناتے ہوں اسلام علیکم میں ہوں بختاور محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز ناصرین تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ارندو سیکٹر چترال میں افغان بورڈر پر اگوان آرمی کے چھالیس جوانوں اور پانچ افسران پاکستان آرمی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں کہ اگوان پوشٹ کی حفاظت نہیں کر سکتے ہم کو پاکستان میں بنا دی جائے یاد رہے کہ اس سے پہلے یکم جولائی کو بھی 35 افغان آرمی کے جوانوں نے پاکستان میں پناہ کی درخواست کی تھی پاکستان نے افغان آرمی کے ان جوانوں کو نہ صرف بنا دی بلکہ ان کو نہایت حفاظت کے ساتھ افغان حکومت کو واپس بھی کر دیا تھا ناصرین ہندوستان اگوانستان میں جن دہشتگر گروپس کو فنڈنگ کرتا رہا آج وہ گروپس افغان آرمی کے لیے مسئلہ بن چکے ہیں ناصرین اس شخص کا نام عمر سنہا ہے یہ شخص اگوانستان میں ہندوستان کا سابقہ صفی رہ چکا ہے لیکن اس کا کام سفارتکاری سے زیادہ پاکستان مخالف دہشتگر گروپس کی پنڈنگ اور سپلائی لائن مینج کرنا ہوتا تھا یاد رہے کہ ہندوستان نے انیس سو تھانوے میں ایک ناشنل سیکیورٹی کانچل بنائی تھی عمر سنہا اس ناشنل سیکیورٹی کانچل کے ایڈوائزری بورٹ کا مہمبر رہ چکا ہے یہی وہ شخص تھا جس نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ ہندوستان کو پاکستان کے خلاف دہشتگر گروپس بنانے شاہی ہیں اور اسی آئیڈیا کو لے کر اس شخص نے اگوانستان کے سابق انٹیلیجنس چیف رحمت اللہ نبیل کے ساتھ مل کر اگوانستان میں دائشت کو سپورٹ کرنا شروع کیا یاد رہی کہ عمر سنہاں کو ان تمام دہشتگر گردانہ معاملات کو چلانے کے لیے فنڈنگ انڈین گروہ سے ملتی تھی جبکہ اس کی اپروول باقاعدہ ہندوستانی پرائم منسٹر کرتا تھا بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب دائشت نے اگوانستان میں زور بکڑنا شروع کیا تھا تو دنیا کے مشہور فورن پولیسی میکزین میں پوری رپورٹ شائع کی تھی کہ اب ہندوستانی شہری دائشت کا اصل چہرہ ہے گویا فورن پولیسی میکزین میں تو ہندوستان کو دھنگا ہی کر کے رکھ دیا تھا کابل گودوارا اٹیکہ was an IS recruit from Kerala remember about 100 people had at the coast of Kerala fight for the IS in Afghanistan and occupied Syria now as the Islamic state was losing ground so were these people عمر سنہا جس کھلم کھلا انداز میں دائشت کو اگوانستان میں سپورٹ کر رہا تھا اس پر انڈین دیفنس منسٹری میں کافی بحث بھی ہوتی رہی تھی عمر سنہا کے لیے اصل پرابلم اس وقت پیدا ہوئی جب انڈین روک کی چار ڈیپیٹی ڈیریکٹر خواتین اگوان حکومت پکڑ لیتی ہے یہ چاروں ہندوستانی خواتین رائش کے دہشت گردوں کے لیے عمر سنہا کے جانب سے فنڈنگ کی ترسیل کا کام کرتے تھے لیکن اگوان سنکیورٹی اداروں کے ایک ریٹ کے دوران دائش کے دہشت گردوں کے ساتھ رنگے ہاتھوں یا روکی خواتین بھی گرفتار ہو جاتے ہیں دائش کے لیے کام کرنے والی ان چاروں ہندوستانی روکی خواتین کی مخوری بھی انڈین ڈیفنس منسٹری کے ایک افسر نے خفیہ طور پر افغان حکومت کو کی تھی کیونکہ ڈیفنس منسٹری کے بہت سارے افسران اس بات پر نالا تھے کہ عمر سنہا کو افغانستان میں پانی کی طرح پیسہ بہانے دیا جارہا ہے جبکہ پیسہ کتنا اور کس گروپ کو کس طرح پہنچایا جارہا ہے اس بارے میں نہ تو کوئی آرڈٹ ہو رہا تھا اور نہ ڈیفنس منسٹری کے سب کو کام کو اعتماد میں لیا جارہا تھا عمر سنہا نے روکی ان خواتین کو افغان حکومت کی بہت منت سماجت کر کے چھوڑوایا تھا اور افغان حکومت اس بات پر عمر سنہا سے کافی عرصہ ناراض بھی رہے تھے کہ ہندوستانی سرکار افغانستان میں جن دہشتگر گروپ کو فنڈنگ کر رہی ہے اس بارے میں ہندوستان کو مکمل تفصیل افغان حکومت سے بھی شیئر کرنی چاہیے لیکن حقیقت میں ایسا کبھی بھی نہ ہو سکا عمر سنہا کا خیال تھا کہ اگر کبھی افغانستان میں افغان طالبان زور پکڑ لیتے ہیں تو ان کا زور توڑنے کے لیے تائش کو استعمال کیا چاہے گا یہی وجہ تھی کہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے یہ شخص کسی دور میں افغان طالبان کی ہٹ لسٹ پر بھی رہ چکا ہے حیرت کی بات ہے کہ آج یہی عمر سنہا ہندوستانی حکومت کی طالبان سے روابط اور خفیہ ڈیل کروانے میں اپنے تمام ذرہ استعمال کر رہا ہے یہ شخص ایک طرف افغان حکام کو یقین دلا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور افغان حکومت کو اسلحہ اور فنڈنگ کی یقین دہانی کروا رہا ہے اور دوسری طرف تالبان سے وعدے بھی کر رہا ہے کہ افغان حکومت کے کن کن اعلا اہدداروں کو زندہ یا مردہ تالبان کے حوالے کرنے میں مدد دیکھ جائے گی اگرچہ عمر سنہا کے ان خوفی آپریشن کی وجہ سے اگوانستان میں موجود ہندوستانی سفیر ریدرین ریٹنڈن شدید گسے میں ہے کہ سابق سفیر عمر سنہا کی حرکدوں کی وجہ سے ہندوستانی قابل سفادت خانہ شدید کنفیجن کا شکار ہے کیونکہ افغان حکام بارہ بار ہندوستانی سفیر سے پوچھنے ہیں کہ ہندوستان آخر افغان تالبان سے روابط کیوں بڑھا رہا ہے لیکن ایسی کسی بات کا جواب موجودہ ہندوستانی سفیر ریدرین ریٹنڈن کے پاس نہیں ہوتا کیونکہ ان کو تمام معاملات سے اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے